یہ جو ویپشینا سہادنا ہے وہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی ضروری ہے اس جمانے میں اور یہ ہر ایک ویکتی کے لئے ضروری ہے میں تو کہتا ہوں ہر ایک پرسن کو ہر ایک ویکتی کو اپنے جیون میں کم سے کم تین بار ویپشینا کرنی ہی چاہیے دس دس دن کی تین شیبیر کیونکہ ہم لوگ کم سے کم ساٹھ سے اسی سال تو جیئے گئی تو ساٹھ سے اسی سال کی پوری زندگی اس میں کیا ہم لوگ دس دس دن کے تین بار یعنی کی تیس دن یعنی ایک مہنہ نہیں دے سکتے اپنے زندگی کے لیے وہ بھی خود کے لیے دینا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بڑیہ ہے آپ اپنے من کو شانت کرو گے آپ اپنے من کو جانو گے اپنے من کو پہچانو گے اپنے آپ کو پہچانو گے جیون میں بہت کچھ لاب ملیں گے اسی کے لیے یہ بھی پشنہ ہے اور سبی کے لیے ہے اس کا سی ڈیول ہوتا ہے آپ کو دس دن تک یہاں پہ رہنا ہوتا ہے یعنی ٹوٹل بارہ دن کا ہوتا ہے لیکن دس دن آپ کو کمپل سری یہاں پر رہنا ہوتا ہے گھر بار پریوار کو چھوڑ کے رہنا ہوتا ہے ساتھ میں آپ کو اپنا کوئی بھی سامان مدب صرف اپنے کپڑے ہی لے کے آنا ہے نو ڈاوٹ اپنے سامان میں پیسے موبائل لاسکتے ہیں لیکن موبائل اور پیسے یہاں پر کاؤنٹر پر پہلے ہی دن جمع کر لیتے ہیں آپ کو موبائل بھی نہیں دیا جائے گا آپ کے موبائل سے آپ کو دور رہنا ہے بارہ دن تک موبائل یہاں پر سویچ آف کر کے آپ کو وہاں پر لاکر ہوتا ہے وہاں پر رکھنا ہوتا ہے اپنے زیور ہو یا اپنے پیسے ہو جو بھی کمتی چیزیں ہیں آپ کو اس کے اندر رکھ دینی ہے بارہ دن کا یہ سیڈیول ہے اس میں سے دس دین آپ کو کمپل سری سادھنا کرنی ہے مون کا پالن کرنا ہے برہمچریہ کا پالن کرنا ہے پوروشیں اور ستریوں کو الگ رہنا ہے صبح میں چار بجے اٹھنا ہوتا ہے چار بجے سے یہاں پر سادھنا شروع ہوتی ہر ایک ایک گھنٹے کی سادھنا ہوتی ہے بیچ میں دس دس میٹ کا بریک دیا جاتا ہے بیچ میں کھانا ہوتا ہے اور ایک دم ایک دم بہت ہی بہت ہی بڑیہ ہے صبح میں ساڑھے چھے ساڑھے چار سے ساڑھے چھے کی پہلی سادھنا ہوتی ہے پھر یہ پورا سیڈیول ہے اور ساڑھے چھے کو پہلا ناستہ ملتا ہے پھر نانا دھنا ہوتا ہے پھر آٹھ بجے سے لے کے گیارہ بجے تک کی سیویر ہوتی ہے یہ مدب سادھنا ہوتی ہے گیارہ سے بارہ کا دوپر کا لنچ کا ٹائمنگ ہوتا ہے یہ ہمارا ہال ہے جہاں پہ بیٹھ کے ہم کو سادھنا کرنی ہے مون کا پالن کرنا ہے تو اس طریقے سے وپشنا ہے اور یہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے کوئی بھی جاتی کوئی بھی دھرم کا انسان کر سکتا ہے وپشنا یہ ایک سادھنا ہے اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے یعنی بہت ہی اچھی چیز ہے وپشنا سبی کو لائف میں ایک بار جرور سے ہنڈرڈ پرسن کرنی ہی چاہیے یہ جگہ ہے جہاں پہ ہم وپشنا کرنے کے لئے جاتے ہیں یہ سب رومز ہے جس میں سبی کو سیپریٹ رہنا ہوتا ہے یہ دس دن کی ایک شیویر ہوتی ہے یعنی دس دن کا ایک سیڈیول ہوتا ہے ایکچلی ٹوٹل بارہ دن دین دین دینے ہوتے ہیں دس دن تک پوری سادھنا رہتی ہے اس میں مون کا پالن کرنا ہوتا ہے اور یہ جو رومز دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے رومز ایک روم میں ایک وقتی رکھ سکتے ہیں پروش کا بیباگ پورا الگ ہوتا ہے مہلائیں الگ رہتی ہیں یعنی میل اور فیمیل ساتھ میں نہیں رہ سکتے ہیں یہاں پر میل کا پورا دیپارٹمنٹ الگ ہے اور فیمیل کی پوری رہنے کی جگہ الگ ہے یہاں پر ٹوٹل دس دن کے لئے رکنا ہوتا ہے دس دن کے لئے رکو گے تب جا کے آپ کو یہاں پر مون دس دن تک رہنا پڑتا ہے پورے گھر پریوار فیمیلی سے الگ رہنا ہوتا ہے دس دن تک بھرمچریہ کا پالن کرنا ہوتا ہے دس دن تک مون رہنا ہوتا ہے اور دس دن آپ کو یہاں پر ہی رہنا ہے یہاں سے آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں اس میں آپ کو ایک روم دیا جاتا ہے یہاں پر سامنے یہ ہال ہے جہاں پر بیٹھ کے سادھنا کرنی ہوتی ہے مون سادھنا رہتی ہے جہاں پر ہم کو سکھایا جاتا ہے کہ بیپشنا کیا ہے دھرم کیا ہے اور اس میں کوئی بھی دھرم کا انسان آ سکتا ہے کوئی بھی سمپردائی کا انسان آ سکتا ہے اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ صرف یہ ہندووں کے لیے ہے یہ مسلم کے لیے ہے یہ جائنوں کے لیے ہے یا یہ عیسائی کے لیے ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں کوئی بھی ورن کوئی بھی چاہتی کا انسان آ کے رکھ سکتا ہے یہاں پر اس بیپشنا میں کوئی بھی دھرم کا ویکتی جھوڑ سکتا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کریشن ہو چاہے وہ سکھ ہو جائن ہو کوئی بھی چاہے وہ بھگوان شامینار سمپردائی سے ماننے والا ہو یا کسٹ بنجن دیو ہنمان جی کو ماننے والا ہو یا بھگوان رام جی کو ماننے والا ہو یا شیو جی کو ماننے والے ہو یا اللہ کو ماننے والے ہو جیسوس کے ماننے والے ہو کوئی بھی کوئی بھی اینی اپ دی پرسن اینی اپ دی کاسٹیز مطلب کوئی بھی کاسٹ سے بلونگ کرتا ہو یہ دیکھو کاسٹ سماج سمپردائی دھرم یہ سب تو ہم نے ہیومنز نے بنائے ہیں انسان نے بنائے ہیں یعنی ویپشنا جو سہادنا ہے وہ سبی کے لیے ہے اور سبی ہیومنز کے لیے ہے کیونکہ اس دنیا میں ہیومن یعنی انسان ہی ایسا ہے جس کو قدرت نے ایک شکتی دی ہے کہ وہ اپنے آپ کی مقتی کر سکتا ہے تو یہاں پر سب کو خود کو مقت کرنے کے لیے اپنے آپ کو جنموں سے مقتی دلانے کے لیے اور صحیح وے میں کس طریقے سے من کی شانتی ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے بھی پشنا رکھی ہے یہاں پر دس دن تک انسانوں کو رکنا ہوتا ہے کوئی بھی انسان چاہے تو کر سکتا ہے پندرہ سال سے لے کے اسی سال تک تو اس میں کوئی بھی انسان جوڑ سکتا ہے پندرہ سال سے لے کے اسی نبے سال تک کے انسان یہاں پر جوڑ سکتے ہیں میل فی میل دونوں جوئن ہو سکتے ہیں ہزبن وائف آنا چاہتے تو وہ بھی آ سکتے ہیں لیکن یہاں پر اگر ہزبن وائف بھی اگر آتے ہیں تو ان کو الگ الگ رہنا پڑتا ہے یعنی دس دنوں تک بھرمچریا کا پورا پورا پالنج کرنا پڑتا ہے میل کا دپارٹمنٹ الگ ہے میل کو الگ رہنا پڑے گا فی میل کو الگ رہنا پڑے گا اور دوسری بات یہ روم دکھ رہے ہیں وہ روم ہے سبی کے لیے ایسے ہی سیم روم فی میلز کے لیے بھی ہے فی میل کا پورا جگہ الگ ہے مطلب ہے پاس میں ہی لیکن میل فی میل کو نہیں مل سکتے ہیں اور فی میلز میل کو نہیں مل سکتے ہیں بھلے وہ ہزبن وائف ہو لیکن ایک دوسرے کو دس دنوں تک نہیں مل پائیں گے یہ ہم نے ویڈیو جو لیا ہے وہ ویڈیو دسوہ دن کمپلیٹ کرنے کے بعد جب گیاروہ دن ہوتا ہے نا یہ دس دن توٹل یہاں پر ہم کو اپنے آپ کو سمرپیت کرنا ہے اور یہاں پر ایک بکشو کی طرح رہنا ہے یعنی کی ہمارے ہم کو خود کو گھر بھار پریوار کو چھوڑ کے یہاں پر دس دن تک رہنا ہوتا ہے یہاں پر جو روم دیئے ہوتے ہیں اس روم میں رہنا ہوتا ہے روم کے اندر فیسریٹی اچھی ہے ایک روم میں ایک ہی پرسل رہتا ہے ساتھ میں بیڑ دیا ہے چندر ہے گدہ ہے سب کچھ ہے ایک باتھوم ہوتا ہے واش روم ہوتا ہے ٹوائلٹ ہوتا ہے اور واش بیشن بھی ہوتے ہیں مطلب آپ کو سوی دہ ساری کی ساری دی ہے رہنے کے لئے آپ کو دس دن تک یہاں پر رکنا ہے اس میں آپ کو کھانا بھی فری میں دیا جاتا ہے مطلب دسو دس دن کا رکنے کا اور ٹوٹل بارہ دن ہو جاتے ہیں چلی دس دن کی سادنہ ہوتی ہے پہلے والے دن ہم کو آنا ہے دوسرے دن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور لاسٹ والے دن میں مطلب گیاروے دن میں ختم ہوتی ہے ٹوٹل بارہ دن کی جرنی ہے اور یہ آپ کو ٹوٹلی فری میں ہے فری آف کاسٹ میں اس کا کوئی چارج نہیں لیا جاتا ہے اس میں آپ کو رکنے کے لئے ہی آپ کو مطلب کھانا پینا سب فری ہے اور اس کی پوری الگ الگ مطلب یہاں پہ ٹائمنگ دیا گیا ہے صبح میں چار بجے سے اٹھنا ہوتا ہے ایک بار صبح میں چار بجے اٹھنے